اسلام علیکم آج ہم لے کر آئے ہیں کیک کی ریسپی جس کو بنانا بہت ہی آسان ہے کیونکہ اس لوگ ڈاؤن میں بچے باہر جا کر کیک کھانے کی زید کرتے ہیں اور ہم انہیں باہر لے نہیں جا سکتے ہیں اس لئے بچوں کا فیورٹ کیک ہم گھر پہ ہی بنائیں کیک بنانے کے لئے ہم نے لیا ہے ایک کپ سوجی آدھا کپ میدہ سو گرام دہی آدھا کپ پیسی ہوئی چینی ایک چمچ کوکوہ پاوڈر ایک چمچ بیکنگ پاوڈر چوکلیٹ بسکیٹ ایک چوتھائی کپ تیل بٹر آدھا چمچ دودھ آدھا کپ اب ہم ایک مکسنگ باول لیں گے یا کوئی بھی بڑا سا برتن اور اس میں اب ہم سوجی کو ڈالیں گے یہ باریک سوجی ہے اور پھر ہم اس میں دہی ڈالیں گے دہی اور سوجی کو اچھے سے مکس کر کے ہم رکھ دیں گے چھے سے سات منٹ تک تاکہ سوجی فول جائے اچھے سے سوجی اچھے سے فول گئی ہے اب اس میں ہم ڈال دیں گے آدھا چمچ بیکنگ سوڈا اور ایک چمچ بیکنگ پاوڈر اور اب ہم میدہ ڈال دیں گے اور اچھے سے ملائیں گے بلکل بھی لمس نہ رہے اس میں ہم ڈال دیں گے دو چمچ کو کوڈا پاوڈر اور دودھ ڈال دیں گے آدھا کپ گھروم ٹمپریچر کا دودھ ہونا چاہیے پسی ہوئی چینی ڈال دیں گے اور اب ہم ان سب کو اچھے سے ملائیں گے انہیں میں بہت اچھے سے ملانا ہے سارے چیزوں کو تیل ڈال دیں گے ایک چوتھائی کپ یعنی کہ پانچ چمچ ڈال دیں گے ریفائن تیل کا ہمیں استعمال کر رہے ہیں یہاں ہم کسی مولڈ کا یوز نہیں کر رہے ہیں ہم ایک بھگونا لے رہے ہیں اسی میں سارے بیٹر کو ٹرانسفر کریں گے اس میں پہلے ہم گھی یا تیل لگا کر گریس کر لیں گے اچھے سے بھگونے کو کوئی بڑا باؤل ہو المونیم یا اسٹیل کا اس میں بھی آپ کیک کو بیک کر سکتے ہیں اور اب ہم اس بیٹر کو بھگونے میں ڈال دیں گے بٹر پیپر کا استعمال ہم نہیں کر رہے ہیں ایک دو بار ہم ٹیپ کریں گے اس کے بعد ہم بیک ہونے کے لئے رکھ دیں گے اسے گیس پہ اس کے لئے ہم نے کڑائی میں پانی کو گرم کر لیا ہے بہت زیادہ گرم نہیں کیا ہے ہم نے دو منٹ تک گرم کیا ہے پانی کو اور پھر ہم بھگونے کو پانی میں رکھ دیں گے اور ڈھکن لگا دیں گے اور ڈھکن کے کنارے کنارے ہم گودھا ہوا آٹا لگا دیں گے تاکہ اس کا بھاپ باہر نہ نکلنے پائے پھر ہم اس میں اس کے اوپر ہم کوئی وزنی چیز جسے توا یا چکلہ رکھ دیں گے کسی وزنی چیز کو رکھنے سے بھگونا ہی لے گا نہیں اس لئے ہم کوئی وزنی چیز رکھ دیں گے تو چلیے جب تک کیک بیک ہو رہا ہے جب تک ہم اس کا کنارش بنا لیتے ہیں اس کے لئے ہم نے لیا بسکٹ اس کو ہم توڑ کر جار میں ڈال دیں گے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے گرم دودھ اور اس کو ہم گرانڈ کر لیں گے پیشٹ ہمارا بلکل تیار ہے بن کے اب اس میں ہم تھوڑا سا بٹر ڈال دیں گے دھان رہے بہت کم ہی ڈالنا ہے بٹر دیکھئے یہ میلٹ ہو رہا ہے اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہم دیکھتے ہیں ہمارا کیک تیار ہوا یا نہیں تو چلیے ہم سب سے پہلے چکلے کو ہٹائیں گے دھیان رہے دھیان سے ہٹانا ہے کیونکہ گرم ہے اور اب ہم کیک کو چیک کریں گے نائف یا توتپک کی ہلف سے دیکھئے یہ کیک ہمارا بلکل تیار ہے کیونکہ توتپک میں بلکل بھی نہیں آ رہا ہے پھر ہم اس کو کسی پلیٹ یا تھالی میں ٹرانسفر کریں گے کیک تیار ہے بلکل بھی کریک نہیں ہے بہت ہی سوفٹ بنا ہوا ہے اب ہم اس پہ لگائیں گے ہم نے جو بسکٹ کا چوکلیٹ پیشت تیار کیا تھا وہ لگائیں گے ہم نے ایک پلاسٹک بیگ میں اس کو رکھ لیا ہے آپ چاہیں تو اسپون کی ہلف سے اس کو لگا سکتے ہیں اس پہ ہم نے گانش کے لیے کچھ ٹوٹی پھوٹی لگا دیا ہے آپ چاہیں تو اس پہ ڈرائی فوٹ بھی لگا سکتے ہیں جو کچھ ٹوٹی پھوٹا سکتے ہیں قیالا یہ خیال تکہ کہ نے من دیکھ پھوٹا میں چاہیں تو موسیقی یہرین